آپ کے چھے آؤٹ آپ کے بولرز نے آپ کو کر کے دے دی ہیں اس کے بعد آپ نے ڈیٹھ سو رن کی پارٹنرشپ لگوا دی ہے اور ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے اسٹری میں کہ جب کسی ٹیم نے تیس سکور کے اندر چھے وکٹے لے لی ہوں اس کے بعد ساتھوی وکٹ کی پارٹنرشپ ڈیٹھ سو یا اس سے اوپر ہوئی ہے آج آپ نے وہ بھی کروا دی ہے ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ آپ نے چیزوں کو گرپ کر لیا آپ کے جو ینگسٹرز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈومیسٹک میں اوزار نہیں ہے سیجری کے تو یہ ڈومیسٹک کے ینگسٹرز تھے کوئی دمشق سے تو نہیں آئے تھے یا کوئی مہنجداروں کے تو نہیں ہے یہ پاکستان کے ہی ہیں اور عرصہ دراز سے اپنے چانسز کا پروپر چانسز کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ آج ان کو کوئی سینئر بولر ٹیم کے اندر لائن اپ میں موجود نہیں تھا ان کو چانس ملا اور ان دونوں نے آپ کو ڈیلیور کر کے دیا وہ ایک آدھا ہوتا ہے بندہ سمبڈی لائک آصف یا سمبڈی لائک یو نو دی گریٹ گلین میکرہ یا یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جیسے فلینڈر تھا یا شان پولک تو خیر ان سے تیز تھے لیکن وہ بھی اسی طرح کے بولر تھے کہ وہ بہت زیادہ ایکیورٹ تھے اور دونوں طرف ان کا بال سونگ ہوتا تھا لیکن اگر آپ ان جیسی قوالٹی نہیں رکھتے تو پھر ایک سو تیس پچیس ایک سو ستائیس اور ایک سو چونتیس پینتیس تک بھی پھر آپ کا وہ اثر نہیں ہے اور سپیشلی وانس نیو بال جب گزر جائے تو پھر وہ بیٹسمن کے اوپر آپ کی کوئی پریشر نہیں رہتا ایک ایسا بالنگ اٹیک اپنی انٹائیٹی میں پورا کا پورا ایسا کہ جس پہ آپسیشن کو پتا ہوگے پچھلا گیم ہے ہی نہیں کوئی بھی ٹیم آپ کے خلاف آتی ہے وہ صرف آپ کو اٹیک کرتی ہے بھلے آپ چھبیس پہ چھے کیوں نہ ہو آپ وہاں سے کرمبل کر جاتے ہو وہاں آپ کی لیمیٹیشنز ایکسپوز ہوتی ہیں ایک پیٹرن بن چکا ہے ٹیم آپ نے ڈومینیٹ ٹیم کوزیشن میں بہنچا انہوں نے آپ پہ اٹیک کرنا شروع کیا کاؤنٹر اٹیک کاؤنٹر اٹیک کاؤنٹر اٹیک کاؤنٹر اٹیک آپ تھوڑا تھوڑا پیچھے جانا شروع ہوئے آپ کا ڈر کا ڈیمنٹ پڑھنا شروع ہوا وہ چیز آپ کی فیل میں لکھنا شروع ہوئی آپ کی ڈیسیزن سٹریٹیجی اور ڈیگزیکیوشن میں لکھنا شروع ہوئی جس طرح صحیح تم نے بولا کہ لہتنداز بھی کرلو یار شورٹ کور لے لو شورٹ لیک لے لو لیک سلپ لے لو دو سلپے لگالو گلی لگالو سلی پر کھڑا بڑ دو آپ کچھ تو کرو کرو کچھ نہ کچھ تو کرو اور مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید بنگلہ دیش آئے ریکارڈ بنانے کے لیے اب چھبیس پہ آپ کے چھے آؤٹ آپ کے بولرز نے آپ کو کر کے دے دی ہیں اس کے بعد آپ نے ڈیڑھ سو رن کی پارٹنرشپ لگوا دی ہے اور ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے اسٹری میں کہ جب کسی ٹیم نے تیس سکور کے اندر چھے وکٹے لے لی ہو اس کے بعد ساتھوی وکٹ کی پارٹنرشپ ڈیٹس ہویا اس سے اوپر ہویا آج آپ نے وہ بھی کروا دی ہے ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ آپ نے چیزوں کو گرپ کر لیا آپ کے جو ینگسٹرز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈومیسٹک میں اوزار نہیں ہے سیجری کے تو یہ ڈومیسٹک کے ینگسٹرز سے کوئی دمشق سے تو نہیں آئے تھے یا کوئی مہنجداروں کے تو نہیں ہے یہ پاکستان کے ہی ہیں اور عرصہ دراز سے اپنے چانسز کا پروپر چانسز کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ آج ان کو کوئی سینئر بولر ٹیم کے اندر لائن اپ میں موجود نہیں تھا ان کو چانس ملا اور ان دونوں نے آپ کو ڈیلیور کر کے دیا زندگی نہیں ہوتی کئی بولرز کی کیونکہ وہ ایک آدھا ہوتا ہے بندہ سمبڈی لائک آسف یا سمبڈی لائک یا نوہ یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جیسے فلینڈر تھا یا شان پولک تو خیر ان سے تیز تھے لیکن وہ بھی اسی طرح کے بولر تھے کہ وہ بہت زیادہ ایکورٹ تھے اور دونوں طرف ان کا بول سونگ ہوتا تھا لیکن اگر آپ ان جیسی کالٹی نہیں رکھتے تو پھر ایک سو تیس پچیس ایک سو ستائیس اور ایک سو چونتیس پینتیس تک بھی پھر آپ کا وہ اثر نہیں ہے اور سپیشلی ونس نیو بول جب گزر جائے تو پھر وہ بیٹسمن کے اوپر آپ کی کوئی پریشر نہیں رہتا ایک ایسا بولنگ اٹیک اپنی انٹائیٹی میں پورا کا پورا ایسا کہ جس پہ اپوزیشن کو پتا ہوگے پچھلا گیند ہے ہی نہیں تو مجھے بتائیں نا کیا ہے پھر آپ آپ کا اٹیک آپ کا آفر کیا کر رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ہے ایک ایمپیکٹ کرتی ہے ایک اچھی بولنگ لائن اپ جس میں ایکورسی بھی ہو اور ایک دو بولر ایک سو چالی سے اوپر والے بھی ہونے چاہیے یہ نہیں کہ صرف ایک سو چالی سے ہونے چاہیے کوالٹی بولرز ہونے چاہیے جی اور ایکسٹرا اور رو پیس بھی ہونے چاہیے وہ بھی ایک ایلمنٹ آف سرپرائز ہوتا ہے اس میں مار بھی پٹ سکتی ہے لیکن اس میں آپ ٹیل کو سپیشلی ایزلی کلین اپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کوئی ایک آز سرپرائز ڈیلیوری کر سکتے ہیں کوئی وکٹ آپ کوئی ایسا بیٹسمن کے مائنڈ میں ڈاؤٹ کر سکتے ہیں لیکن ایسا بیٹسمن کے مائنڈ میں ڈاؤٹ کر سکتے ہیں تو آپ مطلب یہ تو موٹر ویوالی آئیڈیل سپیڈ ہے یہ دیتے تو چلان بھی نہیں ہوں کوئی بھی ٹیم آپ کے خلاف آتی ہے وہ صرف آپ کو اٹیک کرتی ہے بھلے آپ چھویس پہ چھے کیوں نہ آپ وہاں سے کرمبل کر جاتے ہو وہاں آپ کی لیمیٹیشنز ایکسپوز ہوتی ہیں ایک پیٹرن بن چکا ہے ٹیم آپ نے ڈومینیٹ ٹیم کوزیشنے بہنچا انہوں نے آپ پہ اٹیک کرنا شروع کیا کاؤنٹر اٹیک کاؤنٹر اٹیک کاؤنٹر اٹیک آپ تھوڑا تھوڑا پیچھے جانا شروع ہوئے آپ کا ڈر کا ایلیمنٹ بڑنا شروع ہوئا وہ چیز آپ کی فیلڈ میں لکھنا شروع ہوئی آپ کی ڈیسیزن سٹریٹیجی اور ایکسپوز ہوتی ہے جس طرح ہی تم نے بولا کہ لیتنداز بھی کرلو یار شورٹ کور لے لو شورٹ لیک لے لو لیک سلپ لے لو دو سلپ پہ لگالو گلی لگالو سلکو ایم پر کھڑا پڑ دو کچھ تو کرو کچھ نہ کچھ تو کرو اس کو سائیکولوجیکل کچھ کرنے کی کوشش کرو کوئی حل چلو دی بھی فیلڈ میں نظر ہے آپ کی جو چانسز کرو آپ کی سٹریٹیجی آپ کی ایکسپوز ہوتی ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی اس لیے پاکستان کو یہ سمجھنا بڑے گا کہ یہ جو آج کرکٹ کھڑی گئی ہے نا چھ سیشن میں یہ ٹرو ڈیفینیشن ہے کہ تیسٹ کرکٹ سیشن بائی سیشن کھڑی جاتی ہے کل اگر جس نے لنچ کا سیشن دیکھا وہی نہیں سوچے گا پاکستان آج یہ ہیں جس نے آج صبح کا سیشن دیکھ کے شام کو وہ اگر سکور کارڈ کھولے گا بولے گا ابھی یہ کیا کیا ہے مانگلہ دیشن ہے پاکستان is a true ڈیفینیشن of a team which loses the plot once they are attacked آپ کو فٹیگ دکھتی ہے آپ کو ان کی بوڈی موشن سلو ہوتے وے دکھتے ہیں آپ کو پور بوڈی لینگویج دکھتی ہے آپ کو ڈیسپریشن نہیں دکھتی ٹی کے بعد آپ کو ڈیسپریشن دکھیں دو وقتیں آپ نے لینی ہے اٹی ون کی لیڈ ہے آپ کی گیم میں ہاتھ ہے آپ کو پتہ کہ چلو ایک پارٹنرشپ لگ گئی نا ون سے نا لائف ٹائم پارٹنرشپ لگی ہو جاتا ہے ایک لیکٹ میں آپ کو دو وقتوں کے لیے گھنگارتے ہوئے آتے ہیں میدان کے اندر کہ اب تو دو وقتیں تو ایسی کھائیں گے کچھا چبائیں گے اور ابھی جائیں گے ستر پہ چستر کی لیڈ لیں گے اور واپس آئیں گے اور رن ٹھوکیں گے یہ اپروچ ہے خورم شہزاد نے جو آج بالنگ کیا اوپر سے مزہ آیا دیکھ کے کہ جس طرح انہوں نے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے ویک ایریاز کو ہٹ کیا ہے راؤنڈ آ کے اور انہوں نے بیچ میں بالنگ کیا اور ان کے سر جو تھے ان کی ٹکنیکز جو تھیں منگلہ دیشی بیٹرز کو اس کو ایکسپوس کیا ارلی آن اور آؤٹ کیے اور ساتھی ساتھ میر حمزہ نے بھی ان کا بہت اچھا ساتھ تھوڑا سا انلکی رہے کل آتے ساتھ ہی میر حمزہ کبھی ایک کیش ڈراؤپ ہو گیا تھا اور اس کے بعد آج بھی انہوں نے زبردست بالنگ کی ہے لیکن اوورال بہت زبردست سٹارٹ دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد وہی ہوا جو پاکستان کروانے میں مشہور ہے یہی ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں ایک کلیکٹیف ایفٹ نظر نہیں آتی ہمیں پیچز میں ایفٹ نظر آ جاتی ہے یا تب جو آپ تھوڑی سی اچھی کرکٹ کھیل لیتے ہیں اور پھر جب اپوزیشن تھوڑی سی گندی کرکٹ کھیل لیتا ہے جب ان میں تھوڑے سے فالس ہوتے ہیں آپ ان کو ایکسپلائیڈ کر لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے واہ بھائی واہ اور جہاں پہ تھوڑی سی تف سیچویشن آتی ہے تھوڑی سی پارٹنرشپ لگی وہاں پہ آپ کو جان مارنی تھی وہاں پہ آپ کو changes کرنے تھے وہاں پہ آپ کو proactive رہنا تھا آپ کو ruthless بننا تھا کیونکہ ہماری فیلڈ میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جب کسی اپوزیشن کو آپ پکڑ لیتے ہیں تو اس کو آپ نے دبا دینا اور دوبارہ اٹھنے دینا نہیں ہے no disrespect to بنگلہ دیشی بیٹرز بٹ ہماری جو باڈی لینگویج تھی اس پارٹنرشپ کے بعد بلکل بجے بجے نظر آئے آہ تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا شکریہ جیسی کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کیسے احمد شہزاد اور سلمان برٹ پاکستان کرکٹ کے بولوروں کے اوپر جم کر برس رہے جہاں پر نیو بول سے پاکستان کے بولوروں نے بانگلہ دیش کو پوری تھا کھول کے رکھ دیا تھا جہاں پر ان کے چھبیس رن پر چھے ویکیٹ نکال دے پر جیسے ہی لٹنداس اور مہندی اصنہ انہوں نے پاکستان بولروں کے اوپر دھاوا بولا اور اٹیک کر پاکستان کے اوپر اتنا پریشر بنا دیا کہ ان کے سبی پلانس فیل ہو گئے اور اس لیے آپ دیکھ سکتے کہ ان دونوں نے مل کر دیڑھ سو کے پلس کی پارٹنرشپ بنا دی اور یہی کارن ہے کہ بانگلہ دیش ایک سممان جنک سکور بورڈ پر لگا پایا جہاں پر احمد شہزاد کا کہنا ہے کہ اس ٹرک کو بھارت نے اپنایا تھا جہاں پر انہوں نے پچھلے بار کے ایشیا کپ میں پاکستان کے بولر کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا اور جیسے ہی اٹیک ہوتا ہے پاکستان کے بولر کرمبل کر لیتے اور یہی پیٹن اب دو سال سے دیکھنے کو مل رہا ہے اگر کوئی بیٹسمن پاکستانی بولر کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے اور وہ بڑے رنس پاکستان کے خلاف بنا جاتا ہے ایسے ہی بھارت اور پاکستان کے کرکٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دابانا بیلکل بھی نہ بھولے تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے دھنیوار